بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے پنجابی میں بول دیتا ہوں ایک پاکستانی ایک خورنو لے اڈے آجے سمجھ نہیں آئیے تو بتا دیتا ہوں آپ کو میں جو میری انڈیئر میرے بھائی یا منگلہ دیشی بھائی ہیں کہ ایک پاکستانی نے سعودی ریبیا میں ایک اور خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اس کے مطلق یہاں پر شاید میں بھی آپ کو ویڈیو چلا کر دکھا بھی لکھا ہوں اس کے مطلق پکچر بھی آپ کو دکھا دوں گا دو ریزر بتا دوں گا بھائیوں کو اس شادی کے حوالے سے ہی سب سے پہلے اس شادی کے مطلق ہی بسکس کر دیتا ہوں آپ کو بھائی پہلے بتا دوں میں ایک پاکستانی یہ ڈرائیور تھا سائک تھا یعنی گھر کا ڈرائیور تھا اور دوسری طرف سعودی لڑکی یہ سعودی عورت نہیں تھی یہ پہلے کلیر کر دوں میں ایک بھائی فلپینی خادمہ تھی گھر میں کام کچھ کرنے والی وہ گھر کے جو بھائی افراد تھے جہاں پر فلپینین کام کرتی تھی وہ کافی اچھے تھے اور ظاہری سی بات ہے مسلمان تھے تو فلپینین جو تھی اس نے بھائی ان سے انسپائر ہو کر یعنی ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے اور اس کے بعد اس پاکستانی ڈرائیور نے اپنے کفیل سے کہا ہے کہ میں وہ فلانے گھر میں جو فلپینین کام کرتی ہے فلانے گھر میں جو فلپینین کام کرتی ہے یعنی سوچنے والی بات ہے اس کو کیسے پتا چل گیا اچھا دونوں میں ڈسکس ہوگی یعنی پہلے سے جو بھی معاملات ہیں اس کے مطلق میں اپنی آپ بیٹی بھی آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دیتا ہوں یہاں پر پہلے ہی بھائی اگر تو آپ آپ اپنے کفیل سے بات کرتے ہیں جیسے یہ بندہ کر رہا ہے جو گھر کا ڈرائیور ہے پاکستانی تو پھر تو ٹھیک ہے کسی کے ثروب بات چیت کر کے نکاح وغیرہ کرتے ہیں اس بندے نے شادی وغیرہ کی ہے اگر نہیں آپ کسی کو ایسے لائن مارتے ہیں چاہے فلپینین خاتون ہے چاہے سعودی لڑکی ہے چاہے سری لنکا کی ہے انڈیا کی ہے کوئی بھی خادمہ یہاں پر ہے تو آپ بھائی اگر پکڑے گئے تو آپ کو اچھے خاصے تھپڑ اور بعد میں آپ کا خروج لگا دیا جائے گا سعودی ریبیا سے یہ میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں کوئی بھی ایسا رسک یہاں پر کسی بھی گھر میں کام کرنے والی عورت کے متعلق مت لیجے گا سعودر خواتین تو بھائی اس کے علیدہ ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر تو اس بندے نے یعنی کہ گھر کے ڈرائیور پاکستانی نے اپنے کفیل سے بات کی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے اس فلانے گھر میں جو خاتون موجود ہیں یعنی کہ خادمہ فلپینا تو اس نے سلام تو پہلے ہی قبول کر لیا تھا جب اس کے بھائی کفیل سے اس بندے نے اس سعودی نے پاکستانی کا کفیل نے بات کی ہے تو دونوں میں بھائی ڈسکریس ہوئی ہے پھر پاکستانی کیا کریکٹر وغیرہ چک کیا گیا ہے یہ بندہ اچھا ہے تو اس کے بعد ان دونوں کی شادی کے تاریخ رکھ دی گئی ہے اور ان دونوں کی شادی الحمدللہ کر دی گئی اور آپ ڈانس دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ سعودی ڈانس کر رکھے ہیں اس کی شادی میں باقاعدہ آگے ٹیبل وغیرہ سجا ہوئے ہیں کھانے پینے کا انتظامات کیے گئے ہیں میں نے سعودی عرب میں بہت سی شادییں بھی اٹینڈ کیئے ہیں خود سے آپ یقین کیجئے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ڈانس وغیرہ بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بھائی کھایا پیا بھی ہے شادی لوگا یہ ایسے ہی کرتے ہیں دھوم دام سے لیکن یہ بہت یہ خوشی کی خبر تھی میرے حساب سے تمام طرح پاکستانیوں کو بھی بھائی مبارک ہو اور اس بندے کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو جس کی بھائی اتنے اچھے طریقے سے شادی طے پائی ہے سعودی ریبیہ میں چاہے فلپینڈ خادمہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوئی ہے لیکن میرے حساب سے لائن ملائن مارنے سے یہ طریقہ بہتر ہے لائن ملائن مت مار دیئے گا چاہے پاکستانی ہیں چاہے انڈیاں ہیں چاہے آپ بنگالی ہیں سعودی ریبیہ میں میں نے آج آپ کو پہلے بتا دیا ہے تھپڑ بھائی علیدہ سے لگتے ہیں اور جیل اس کے بعد علیدہ سے اور خروج علیدہ سے ہوگا آپ کا